وزیر خارچہ بلاول بھٹو کی نائب وزیر مملکت ہنا ربانی خر کی ویڈیو تنکید کی ضد میں آگئی نائب وزیر خارچہ ہنا ربانی خر نے روسی وزیر خارچہ سے ملاقات کی جس کی آف لائن ویڈیو سامنے آئی ہے روسی وزیر خارچہ نے ہنا ربانی خر سے سوال کیا آپ کی ٹیم کہا ہے ہنا ربانی خر نے پہلے جواب دیا ہماری اتنی ہی ٹیم ہے ہناربانی خر نے فوراں روسی وزیر خارجہ کی تاریفیں شروع کرتی اور بولی ہماری چھوٹی سی امبیسی ہے اور ویسے بھی ہم بڑی طاقت نہیں ہیں جس پر روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم دونوں ملک ٹوست ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں کیا کہہ رہی تھی ہناربانی خر صاحبہ جب اپنے سامنے روسی وفت کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی اناربانی خر صاحبہ سے روسی جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی باقی ٹیم کہاں ہے تو وہ کہتی ہیں ہماری ٹیم چھوٹی ہے باقی لوگ ابھی آئیں گے ہم ایک چھوٹا ملک ہیں جس کی چھوٹی سی امبیسی ہے ہم روس کی طرح بڑی طاقت نہیں ہیں جب آپ اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر آپ یہی رہتے ہیں جب آپ کا وزیراعظم کہتا ہے نا جب آپ کا وزیراعظم کہتا ہے کہ بینٹی لیٹر امریکہ نے لگائے ہوئے جب دل کرے کا کھینک دیں گے جب آپ اپنے دماغ کے اندر غلامی لے کر چلتے ہیں نا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یعنی جب آپ اس قسم کی بھونٹی ارکتے ہیں اور ایسی کمزور اپنی شخصیت بناتے ہیں آپ اپنے ملک کا کریکٹر ہی کھڑا نہیں کرتے آپ کی کوئی انا ہی نہیں ہوتی آپ کے ملک کی تو پھر آپ کی بات نہیں منتی دنیا اور روسی کیا سمجھا رہا ہے آگے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دوست ہیں دوستی میں بڑا چھوٹا مانی نہیں رکھتا یہ روسی سمجھا رہا ہے ان کو وہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا دوستی کے اندر ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں اتنے اتنے چھوٹے سے ملک ہیں بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں افغانستان پوری طرح تباہ ہو گیا تھا ایسے کانفیڈنس کے دار بیٹھ کے ان کے لوگ کتر کے اندر بیٹھ کے مذاکرات کرتے تھے سرزر لینڈ دیکھ لیں بے کچھ چھوٹا تھا ملک ہے مال دین دیکھ لیں پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کیسے ایکویلی ڈیل کرتے ہیں ساروں کو یوہی دیکھ لیں کیا ہے پوری دنیا کو ڈیل کرتا ہے چھوٹا بڑا ہونے کا مطلب نہیں ہوتا آپ کے پاس دنیا کی ٹاپ ٹین فوجوں میں سے ایک فوج ہے پیس کروڑ عبادی کا آپ کا ملک ہے دنیا کے تمام وسائل آپ کے پاس ہیں صرف آپ نے کانفیڈنس نہیں ہے اعتماد نہیں ہے ذنی طور پر آپ غلام ہیں